میں ایک آیت پہنے لکھوں جو میں نے شورت نہیں تھی کہ شاید کبھی بڑے علامہ کو بھی یہ حیال میں آیا ہوتا ہے اللہ نے کیا کہہ دیا ہے من آیات ہی انخلق لکن من انفسکم ادواجہ لتسکنو تلیہا و جعل دیلہم و رجل مرحا ممن ذائلہ لآیات القوم یتفکرون سب سے فاری لفظ جو میں استعمال کریں یتفکرون للعالمین لقوم یاقلون یاقلون یسمعون للعالمین و یتفکرون سب سے طاقتور لفظ جو تفکرون اللہ نے کس آیت کے ساتھ کروڑا ہے یاقلون سبی طاقتور یاسمعون سبی طاقتور للعالمین سبی طاقتور ہے یتفکرون کس شباب کہی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں بہت زیادہ غور پکر کرو جو بڑا جگہے وہ کیا ہے میری بہت بڑی مشنی ہے کہ میں نے تمہیں خامد اور بینی کے رشتے میں کیا ہوا یہ میری بہت بڑی مشنی ہے تمہارے اندر سے خلق خلق و ملنوں کو سکون عزوات عزوات بینیوں پر بھی بولا جاتا ہے اور خامدوں پر بھی بولا جاتا ہے سعود شلد حربی میں مرد پر بھی آتا ہے خورت اور مرد بطور خامد اور خورت بطور خوری ہوئی تو دونوں کو یہ بولا جاتا ہے وَأَسْلَحْنَا لَهُمْ لُهُمْ جَوْمْ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے تو یہ فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی مشنی ہے کہ میں نے خامدوں دنی کا اشتر کیا اور دو چیزیں اس میں رکھی جو ماں کے رشتے میں ہے نہ باپ نہ اولاد نہ بھائی نہ بہنے وہ کیا ہے مَوَدَّتَنْ وَرَحْمَا میں نے اس رشتے میں محبت اور حمدر بھی بڑھایا اس رشتے میں محبت اور حمدر بھی بڑھایا اور پیسے چیز اس رشتے میں سکون بڑھایا لِتَسْا لُوْمْ لِلَئِعَا لِتَسْا لُوْمْ لِلَئِعَا بہت عظیم رشتہ ہے لیکن سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے اچھا اس میں اتنا زور کم ہے سیفروں آیات ہیں ماں باپ کے لئے چند آیات اولاد کے لئے کچھ سے بھی کم ہے بہن بھائیوں کے لئے کچھ سے بھی کم ہے اور خامدر کے لئے پوری پوری سورتے ہیں وہ سیفروں آیات ہیں جنگروں میں جمع کر کے آپ کو سنا کیوں؟ کہ بھائی رشتے کوتے نہیں اور یہ رشتہ ایک گول پر توٹ جاتا ہے ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمان ہے یہ رشتہ توٹ توٹ نہیں سکتا ہے بہن ہے کہ آپ اس میں لڑے میں نے یہ صرف ہے یہ رشتہ توٹ نہیں سکتا ہے لیکن خانین اور بی بی کا رشتہ اہم بھی سب سے زیادہ ہے بنیادی بھی سب سے زیادہ ہے اور ایک گول پر ٹوپ جاتا ہے ایک گول پر ٹوپ جاتا ہے لہذا جس کے لئے اللہ تعالی نے آیا میرے نبی نے احادیث اچھا عربی واحد دبان ہے جس کا ہر لفظ کسی وجہ سے آتا ہے غیر وجہ کے نہیں آتا ہے عربی میں کوئی زائد ہے نہیں کوئی چیز زائد ہے یعنی بے معنی یا جو روٹی ووٹی روٹی چھوٹی چائے واہ واہ چائے روٹی ووٹی وہ پوری عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا مطلب نہ ہو اور کوئی لفظ تغیر کسی وجہ کے استعمال نہیں ہے جہاں بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے پیچھے پورا ایک معنی ہوتا ہے پوری ایک سائنس ہوتا ہے یہ عربی کا کمال ہے اور کسی کا نہیں ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے موٹی جو طالبین ہمارے میں ساتھ اور نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اللہ قبر وٹن پر آئے انہوں نے یہ ذوق پیدا کرنے کی پورشیش کی اللہ نے مجھے اس کو لینے کی کتابی دے کہ ہر لفظ یہ دو ہفتے کی کتاب ہے دو ہفتے میں یہ کتاب ختم ہویا دیئے ہمارے اس کتاب نے تین مہینے میں پڑھائی تین مہینے ہر ہر لفظ ہر ہر نوز یہاں کیوں آیا ہے اس سمت یوں ہویا جو کیا مطلب ہے یوں ہویا جو کیا مطلب ہے یوں ہویا جو کیا مطلب ہے اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا لفظوں سے مطلب تلاش کرنے کا تصیر میں کیا لکھا ہے شرح میں کیا لکھا ہے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں لیتا ہے نقاح نکاح ہو گیا ابھی مفتی صاحب نے پتہ نہیں کتنے نکاح پڑھائے ہوں کتنی دفعہ اس آید کا ترزمہ بھی کیا ہوگا فن فہو مادا بڑھائے ہوں فن فہو نکاح نکاح من سنتی کتنے زمانے سے سنتے ہو نکاح 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 اس عمل پر لفظ نکاح کیوں بولا جاتا ہے کوئی اور لفظ بجیر قوضہ بتا کے بات بات نکاح دو چیزوں کے آپس میں اس طرح مل جانے کو کہتے ہیں کہ یق جان ہو جائیں دو چیزیں آپس میں اس طرح ملیں کہ یق جان ہو جائیں اصل مقوم اس کا یہ ہے نکاح بارش کا زمین پر آہستہ آہستہ پتر کے زمین میں جذب ہو جائیں اس کو کہتے ہیں نا رہا بارش کے پانی تو پانی نہیں تو پانی پانی جذب نہیں ہوتا وہ تو پسنوں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے وہ پتروں کو بھی بہا کے لے جاتا ہے دیمتن میڈراغ یق سن سمارے میڈراغ میڈراغ نیمی تارش مسلسل تارش جو زمین میں جذب ہو جائے اس عمل کو نکاحہ کہتے ہیں نید کا آنکھوں میں پتر کر ایسا جذب ہونا کہ آنکھوں کے پرد بند ہو جائیں اور نید اور آنکھ آپس میں مل جائیں اس کو نکاحہ کہتے ہیں تیسرا مطلب درختوں کا درختوں کی شاپوں کا آپس میں مل کر وہاں ہم مل کر پیوست ہو کر ایک چھاؤں بنا دینا اس کو نکاحہ کہتے ہیں نکاحہ نکاحہ پانی کا بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو نکاحہ میند کا آنکھوں میں اتر کر سنجھا دینا نکاحہ نکاحہ درخت درختوں کا اونکھی شاپوں کا واہم مل کر آپس میں جھڑ کر اچھوں بنا دینا یہ نکاحہ نکاحہ مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت اعتماد کرنا یہ چار مطلب ہیں نکاحہ اور چار نہیں ہوتے بگنی کتنے ہوتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ لغات والے لکھ لیتے ہیں بارش کے پانی کا زمین میں اتر کر جذب ہو عورت کو قرآن نے کیا کہا نساکم حرف لکم تمہارے گیرے تمہارے بھی چیپ ہی ہیں میں تو دنیلار کا بیٹوں دنیلار کھیٹی دم دروس سے نہیں ہری بھٹی پانی سے ہری بھٹی وردی پیچنی سر سر دھتی پانی سے سر سر دھتی لمبے چھوڑے عبادات سے نہیں سر سر دھتی پانی سے سر سر دھتی عورت کو تشبیح دے رہا ہے اللہ بیوی ماں سب نساکم سب مورال بیوی اللہ بیوی کو تشبیح دے رہا ہے کھیٹی کے ساتھ مرد کو تشبیح دے رہا ہے بارش کے پانی کے ساتھ بارش توفانی نہ ہو مرد غسیلہ نہ ہو بدتمیز نہ ہو بداخلاف نہ ہو اگر وہ بدتمیز ہے بداخلاف ہے غسیلہ ہے تو وہ توفانی بارش ہے جو پسک کو بھی لے جائے گی زمین کو بھی لے جائے گی اور زمین کی خوبی کیا ہے بدخلی بیوی نہ ہو سنجلاوہ نہ ہو کہ اس پہ نہ موسلہ دھار بارش اثر کرے گی نہ دھیلی بارش اثر کرے گی نہ کوپان حضر کرے گا پتھر پہ بنے ہزار پال پانی سٹی رکھوز پتھر ہی رانہ جن کو جانی کر دیگا تو عورت کیسی ہو بد منزاز نہ ہو مرد کیسا ہو بد اخلاق نہ ہو ایک کو تشریفی کھیتی کے ساتھ ایک کو تشریفی بارش کے پانی کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کی خوبصورت بارش کرسائے وہ اس کو قبول کرنے کی استعداد دکھائے تو پھر ایک خوبصورت نسل کا یار ہوتی ہے اور یہ تہرہ بھرا ہوتا ہے وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہو یا کسی وہ کاجر کا بیٹا ہو یہ بیٹا مولانا صاحب ہو یا یہ بیٹا کاجر ہو منازم ہو سب کے گھروں کی آبادی کا ایک ہی وسیلہ ذریعہ ہے وہ ہے میرے اخلاق کا اچھا ہونا اور لڑکی کے مزاج کا نرم ہونا جائیں کسی اور بہریہ میں چلے جائیں یا شاہدر عزدی آگے مرید کے پہنچ جائیں ہیں اگر اخلاق اس دینی بارش کی طرح ہیں اور زمین قابل خطورت ہے یہ کھر مابادت ہے نیند کا باتی ہے جب آدمی چیند پر سکون ہوتا ہے ایک جملہ نیند وڑا دیتا ہے ایک خبر نہیں وڑا دیتی ہے ایک سخت بات نہیں وڑا دیتی ہے تو خاند کے ایسے خوبصورت اخلاق جو بیوی کو چیند کی نیند سلا دیں جس کو نرمہ کہتے ہیں نرمہ اتنا اس کو اس نے سکھ دیا